بسم اللہ الرحمن الرحیم اسولاتو السلام علی رسول کریم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین اما بات محترم بھائیوں اور دوستوں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے سوہ لاکھ نبیوں کا انتخاب کیا اور آخر میں آقا علیہ السلام تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت کو ختم کیا مہر لگا دی نبیوں پر لہٰذا آقا علیہ السلام اس سلسلے کے آخری نبی ہیں اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہے قرآن مجید کو جب پڑھا جاتا ہے قرآن کا جب متعلیہ کیا جاتا ہے تو بہت سی ایسی باتیں بھی قرآن کے بارے میں کر دی جاتی ہیں جو علم و عقل کی بنیاد پر صحیح نہیں ہوتی جو قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں لکھا قرآن میں حج کا طریقہ بیان نہیں ہوا قرآن میں زکاة کی شرع بیان نہیں ہوئی اسی طرح اور بھی بہت سے آمال کے بارے میں قرآن خاموش ہے تو بہت سے لوگوں نے پھر اس کا انکار کر دیا چونکہ وہ حدیث میں آئی ہیں میں یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی آخری ہدایت ہے پہلی ہدایت نہیں ہے یہ ہر چیز کو شروع سے بیان کیا جائے اور یہ جملہ جعوید احمد غامدی صاحب کا ہے اور بالکل معقول جملہ ہے قرآن مجید کے حوالے سے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے آخری ہدایت ہے لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم قرآن کا متعلیہ کریں تو آپ کو سب چیزیں سمجھ میں آئیں گے نماز کی تفصیلات قرآن نہیں بیان کر رہا کیوں نہیں بیان کر رہا کہ جن لوگوں میں قرآن بات کر رہا ہے وہ نماز سے واقف ہیں سلاعت کسے کہتے ہیں روزہ کسے کہتے ہیں زکاة اور حج کسے کہتے ہیں اہل مکہ اس سے واقف تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو دھورایا نہیں تو قرآن مجید اللہ کی آخری ہدایت ہے اسے آخری ہدایت سمجھا جائے لہذا اب قیامت تک کے لیے اللہ کی ہدایت کو حاصل کرنے کا ذریعہ صرف قرآن مجید ہے قرآن مجید ہی وہ واحد ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کی منشا کو پہچانے اللہ کی معرفت کو جانے دین کو سمجھیں اور یہ اللہ کی آخری ہدایت ہے حجت کے طور پر اور صحیح ترین حجت ہے آقا علیہ السلام پر جس طرح نازل ہوئی اسی طرح ہمارے گھروں میں یہ موجود ہے تو بھائیوں اور دوستو قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرنا یہ اللہ کا پیغام ہے آقا علیہ السلام کا پیغام ہے ہم بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن مجید سے ہدایت حاصل نہیں کرتے اپنے مسائل کا استنباد تاریخی روایتوں سے کرتے ہیں یا احادیث مبارکہ سے کرتے ہیں قرآن مجید کی طرف ہم نظر نہیں کرتے اور تاریخی روایت ہو یا حدیث نبوی ہو مجھے کیا پتا وہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے ہمارے محدثین نے میارات قائم کیے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے نسبت سے بیان کی جانے والی بات کو تحقیق کے ذریعے مانو تو ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کی روشنی میں ہر بات کا جائزہ لیں لیکن قرآن ہمارے ہاں بطور نساء بھی نہیں پڑھایا جاتا قرآن میں ہم داخل ہوتے ہیں فقہی طور پر چلیں وہ بھی اچھی بات ہے قرآن مجید سے مسائل کا استمباد کیا جاتا ہے لیکن قرآن ایک زندہ کتاب ہے یہ اللہ کی آخری ہدایت ہے یہ مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے اندھوں کو آنکھیں دیتی ہے بہروں کو کان دیتی ہے گونگوں کو زبان دیتی ہے تو آئیں قرآن سے رشتہ جھوڑیں قرآن مجید کا مطالعہ کریں ترجمے کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کریں یہ آقا علیہ السلام اس کتاب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں آقا علیہ السلام ہمارے درمیان ہے اس کتاب کی صورت میں یہ الفاظ محمد مصطفیٰ کی زبان سے ادا ہوئے ہیں ہم ان سے بے نیاز ہو جائے اس سے ہدایت حاصل نہ کریں اور کوئی بھی مسئلہ ہو قرآن کی طرف رجوع کریں سب سے پہلے قرآن کا مطالعہ کریں پھر کسی اور طرف جائیں انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کی منشاہ کو جان لیں تو بھائیوں اور دوستو جو ہم سے قصور ہوا ہمارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اور اگر پڑھا بھی جاتا ہے تو عربی متن ترجمہ نہیں پڑھا جاتا اللہ مجھ سے کیا بات کر رہا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے اس طرح میرا دھیان نہیں ہے تو آئیں قرآن سے رشتہ جوڑیں اور قرآن مجید کو سینے سے لگائیں قرآن کی تعلیم کو عام کریں کوئی بات قرآن سے متصادم ہو ہرگز قبول نہ کریں فما علینا اللہ البلاغ